میت کا غسل غسل کیسا دینا میت کو یہ بھی اچھی طرح یاد رکھ لو اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دینے لگا تو آپ کے جسمیں اتحر کو ٹھٹولا تو کوئی چیز نہ پائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی میں پاک و صاف تھے اسی طرح اپنی وفات کے بعد بھی پاک و صاف تھے لوگوں میں سے چار آدمی آپ کے جسم کو خبر میں اتارنے پر معمور ہوئے ان میں سے حضرت علی تھے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے پھر اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تھے جو کہ آپ کے چچا تھے پھر اسی طرح حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ نے تھے جو کہ آپ کے چچا حضرت بھائی تھے پھر اسی طرح آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چار آدمی تھے حضرت ان چار حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہد میں اتارا اور اونچی اوپر کیا ہے کچھیں اینٹیں نصب کی اسے حاکم نے روایت کیا ہے اس کے بعد دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امی آتیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو غسل دے رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اسے تین یا پانچ مرتبہ یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دینا اور پانی میں بیر کے پتے ڈال لینا جب تم غسل دے چکو تو مجھے اطلاع دینا چنانچہ جب ہم فارغ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی آپ نے تاہبن ہماری طرح پھینکا اور فرمایا یہ اس کے جسم پر لپیٹ دو ایک دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ اسے تاخ مرتبہ یعنی تین یا پانچ یا سات مرتبہ غسل دو اور آغاز وضو کے آزا سے داہنی طرف سے کرو آغاز وضو داہنی طرف سے کرو حضرت امیتیہ کہتی ہیں کہ ہم نے غسل کے بعد سر کے بالوں کو تین چھوٹیاں بنا کر انہیں پیچھے کی طرف کر دیا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے دیکھئے غسل کا تاریخہ کیا ہے میت کا یہ دو حدیثوں سے ہم لوگوں کو واضح ہو گیا پھر اسی طرح اور بھی کئی حدیثہ ہیں اب وہ سب رکھنے سے پہلے میں آپ کو غسل کا تاریخہ بتا رہا عورت کا غسل کا تاریخہ کیا ہونا مرد کا مرد میت کا غسل کا تاریخہ کیا ہونا دیکھئے جب غسل دینے کے لیے جاتے تو جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے بات رکھا تھا کہ میت کا غسل دینا ہے کیسے دیں گے سب سے پہلے میت کو جب لٹا دیتے اسے لے کے جا کے جس تاخت پر لٹا دیتے وہاں پر اس کے کپڑے جو ہوتے سب سے پہلے کپڑے اتار دیئے سب سے پہلے تو پردے کا اس کے لیے احتمام کر دیئے چاروں طرف سے ایک بات یہ بھی یاد رکھو جتنے لوگ غسل دیں گے اتنے ہی لوگ میت کے خریب ٹھہریں گے اس کے علاوہ باقی سب کو دور ہٹا دینا ٹھیک ہے نا مرنے کے بعد بھی اس کی سطر کی اور حفاظت کرنا ضروری ہے ایسا نہیں کہ پورے لوگاں وہاں ٹھائر کے دیکھتے ہیں ایسا چدرہ پکڑ کے کیا کرنے کا ہے سمجھ میں نہیں آتا مجھے کیا ہے کرنے کا کچھ بھی نہیں رہتا جو کام کرنے والے ہیں جو غسل دینے والے ہیں وہی لوگ با رہے ہیں نا باقی سب دور چلے جانا کوئی وہاں پر نہیں ٹھہرنا اب اس کے بعد اس کے جسم پر جو کپڑے تھے صرف وہ کپڑوں کو اتار دیئے اس کے بعد اس کو کیا کرنا جیسا کہ یہ میت ہے تو اس کو اس کے گردن کے نیچے ایک ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھیں اور اس طرح ہلکے سے اس کو دباتے ہوئے گردن کو اس طرح اوپر اٹھانا ہے اگر اس کے اندر اس کے پیٹ میں کوئی غلازت وغیرہ باقی ہے تو وہ نکل جائے اس کے لئے تھوڑا ہلکے سے دبانا ایک دو تین مرتبہ جو بھی ہے مناسب اس کو دبا کے اس طرح اٹھائے پھر اس کے بعد اس کو لٹا دیئے اس کے بعد کیا کرنا اس کو ہو سکے تو ڈھیلے یا ہو سکے تو کپڑا وغیرہ پینا ہوا ہے اس سے یا نہیں تو کمس کم پانی لے کے ایک سیڈ سے میت کو اس طرح اٹھاتے ہوئے دوسری طرف سے اس کو پانی بہا دینا تاکہ اگر کوئی گندگی اس کے اندر ہیں تو وہ چلے جائے ہو گیا پہلے جسم پاک ہو گیا ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ جو بھی ہے آگے اور پیچھے کا حصہ اس کو بالکل صاف کر دینا اس کے بعد کیا کرنا ہے جیسے ہم غسل کرتے وقت وضو بناتے میت کو بھی غسل کرنے سے پہلے وضو بنانا ہے میت کے دو ہاتھوں کو لیں گے سیدھا ہاتھ اور بایا ہاتھ یہاں تک پہلے دھویں گے پھر اس کے بعد میت کو کلی کروائیں گے کلی کروائیں گے اچھا یہ گندگی صاف کرنے میں ناک اور مو یہ تمام چیزیں اگر جہاں بھی گندگی ہے پہلے اس کو کلیر کر لینا صاف کر لینا اس کے بعد تین مرتبہ ہاتھ دھویں تین مرتبہ اس طرح پانی لے کے صرف ہونٹوں کے پاس لگا کے چھوڑ دینا ہو گیا اس کے بعد کیا کرنا تین مرتبہ ناک میں پانی ہاتھوں کو کپڑا گلوز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تو فوراں بھیگاتے ہوئے تین مرتبہ ناک کو صاف کرنا میت کے اس کے بعد چہرہ دھونا ہے تین مرتبہ اس کے بعد پھر یہاں تک کوئی نہیں ہوں تک اس کے ہاتھ کو دھونا ہے اس کے بعد سر کو بھیگانا پوری طرح اچھی طرح کیا ہے سر کو بھیگانا میت کے اس کے بعد بائیں طرف سے یعنی سیدھی طرف سے اس کو تین مرتبہ پانی ڈالنا اچھی طرح بھیگا دینا پھر بائیں طرف سے تین مرتبہ پانی ڈال کے بھیگا دینا یہ اوضو ہو گیا اس کے بعد اب سابون لگانا ہے تو سابون لگائیے اور یہ حدیث میں کیا ہے بیر کے پتے ٹھیک ہے نا اگر پانی گرام کرتے ہیں بیر کے پتے ڈال دیئے تو بیر کے پتوں سے یا نہیں تو سابون شامپو جو استعمال کرنا ہے اسے استعمال کر کے پورے جسم پہ اچھی طرح لگانا اور اس کے بعد کیا ہے اس کو تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ غسل دینا جائز ہے مطلب کیا ہے تین بکٹ پانی یا پانچ بکٹ پانی یا سات بکٹ اس طرح پانی رکھ لینا اس کو تین مرتبہ نہلا دینا پورے جسم کو اچھی طرح بھگا دینا اتنا ہی ہے غسل کا تاریخہ کوئی الگ نہیں ہے مشکل نہیں ہے اب عورتوں کے لیے جو بال ہوتے نا ان بالوں کے تین چھوٹیاں بنا دینا تین کیا ہے بالوں کے تین حصے کر دینا اس کو کیا ہے پیچھے کی طرح لٹکا دینا اس کے بعد پھر پانی کو کیا ہے اچھی طرح صاف کر کے سکھا کے اس میت کو اٹھا کے کفن کی کپڑے میں لے گیا کے اس کو لٹا دینا پھر کفن دینے کا تاریخہ کیا ہے انشاءاللہ یہ میں آگے بتاؤں گا آپ لوگوں کو تو بے رہا